اسلام علیکم ویلکم جی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ٹیچر امران اور آج آپ یقیناً سوچ رہوں گا کہ آج انگل کچھ ڈیفرنٹ ہے یس انگل آج یہاں سے خالی نہیں ہے ایکچولی انگل آج یہاں سے بھی ہے جیسے آپ عموان مجھے دیکھتے آئے ہیں آپ پھر سے یہ سوچ رہوں گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے دو کیمرے اور ایک ساتھ چل رہے ہیں یہاں پر میں نے اپنا لگایا ہے آئی فون وہی پرانا والا یہاں پر میرا ہے ڈی ایس ایل آر ایٹھ ہنڈ ڈی کینن کا اور ان دونوں کو ساتھ ریکارڈ کر رہا ہوں میں اور پریمیر میں یہ ہم نے ملٹی کیم ایڈٹ کے ترور اس کو ملایا ہے اور آج کی ایکلاس ہے اسی بارے میں آپ کو ہم سکھائیں گے یہ فوٹیج کس طرح سے ایڈٹ کیا گیا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کو یہ فوٹیج بھی میں دوں گا تاکہ آپ پریکٹس کر سکیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ایڈ آر پریمیر پرو ٹوینٹی ٹوینٹی تھری کی کلاس نمبر پندرہ ہے اور آج کی کلاس ہے ڈول کیمرہ کے متعلق یا ملٹی کیمرہ کے متعلق یا آپ اس کو ملٹیپل کیمرہ بھی کہہ سکتے ہیں اور جو شروع میں آپ نے کلپ دیکھی ہیں یہ سار عمران علی دینہ صاحب کے کلپ ہیں اور میں نے گوگل پہ کافی سرچ کیا کہ مجھے کوئی ایسے کلپ مل جائیں جس میں میں یہ کلاس بنا سکوں ملٹی کیمرہ کی لیکن مجھے گوگل پہ تو نہیں ملیا البتہ جب میں اپنا ایڈیس کا کورس بنا رہا تھا تو اپنے ایڈیس کے کورس میں جب میں نے ڈول کیمرہ پڑھایا تھا تو میں نے سار عمران علی دینہ صاحب کے کلپس ڈاؤنلوڈ کیے تھے اور یوٹیوب پر ان کا لنک موجود ہے تو میں نے ابھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں نئے سرے سے کوئی کلپس ریکارڈ کروں تو یہ چونکہ ایک اچھی کوالٹی میں مجھے کلپس مل کے تھے تو میں نے انہی کے کلپس کو ڈاؤنلوڈ کیا اور آپ ان کے چینل بھی ویزٹ کریں بہت ہی اچھے انسٹرکٹر ہیں اور مجھے بھی ان سے سیکھنے کا بہت کچھ ملا اور آگے ہم چل کے ذرا دیکھتے ہیں کہ ڈول کیمرہ کیسے ورک کرتا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ڈول کیمرہ یا ملٹی کیمرہ کے تھوڑا سا انٹرڈکشن دے دوں ایک ہی وقت میں جب مختلف کیمرے مختلف انگلز کے ساتھ جس کی مثال ہے کہ کرکٹ کرکٹ میں جب ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو سولہ کیمرے میرے حساب سے تقریباً سولہ کیمرے اس کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ان سولہ کیمرہ میں ایک کیمرہ ہوگا جو کہ پورے میدان کو کور کرے گا پورے گراؤنڈ کو ایک کیمرہ ہوگا جو بیٹس مین کو کور کر رہا ہوگا اسی طرح ایک بالر کو ساتھ سا ٹریک بھی کور رہا ہوگا پھر اس رسٹیٹ سے تھرڈ مین سے مختلف انگلز کے ساتھ جو ریکارڈ کیا جاتا ہے کسی بھی ایک ایونٹ کو تو وہ ملٹی کیمرہ کلاتا ہے تو پریمیر میں میں نے یہ دونوں کلپس امپورٹ کر لی ہیں اور اس دفعہ میں اسی کے ساتھ یعنی آئی فون کے جو کلپ کے ساتھ یہ ایک نیا سیکونس کریٹ کر لیتا ہوں اور جو ڈی ایس ایل آر کی ویڈیو ہے اس میں اس کو میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں تو سب سے پہلے تو ہم نے اس کو کرنا ہے آڈیو سنگھرونائز اور آڈیو سنگھرونائز ہم کرتے ہیں یہ میں نے کلپ اوپر کیا اور اس کو نیچے کیا یہاں پہ رکھا اور یہاں پہ رائٹ کلک کر دیا رائٹ کلک کیا اور اس کو ساتھ یہاں پہ سنگھرونائز تو یہ ہو گیا جی ہماری سنگھرونائز ہو جائے گی اور سنگھرونائز ہویا یعنی تو میں اپنا پہلے مائک میوٹ کروں جی تو ہماری گاڈیو بلکل ٹھیک اچھے طریقے سے سنگھرونائز ہو چکی ہے اور اب میں کہاں سے اس کو سٹارٹ کرتا ہوں سب سے پہلے تو میں نے مجھے وائس چاہیے ایک ہی اور میں وائس لوں گا ڈی ایس الار والی یا آئی فون یہ ہے آپ کی مرضی ہوگی کہ آپ نے کونسی لینئے مجھے اس ٹیم ڈی ایس الار والی آڈیو وہ چاہیے اور اس کی میتھوڑی سی آڈیو ہے اس کا لیول میں کم کر دیتا ہوں تاکہ یہ میرے مائک میں زیادہ خلر نہ ڈالے اور جہاں سے ٹیک صحیح چھ سٹارٹ ہوئی ہوگی ہم وہاں سے اس کو کریں گے یہاں سے بلکل ٹھیک ہے کنٹرول کے کیا اور اس کو کر دی ہم نے ڈلیٹ اچھا یہ میں پہلے جو سر دیکھ رہے ہیں وہ آئی فون والے میں دیکھ رہے ہیں میں آئی فون والی لیر کو اوپر کر دیتا ہوں اور یہاں سے وائس میں نے تقریباً ختم کی ہوئی ہے میں الکی سی بلکل کھول دیتا ہوں لیکن چلیں پہلے یہ دیکھئے تو سر دیکھ رہے ہیں بھی آئی فون والے کیمرے میں اور ٹیک یہاں سے ٹھیک سٹارٹ ہوئی ہے یہاں سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ جو ہی اس کی ایزی جی ہوتی ہے یعنی اس کی بے فارم میں بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ کہاں صحیح بولنا سٹارٹ ہوئے ہیں اچھا یہ ابھی چل رہا ہے کیمرہ ایک اور ابھی تھوڑے دیر بعد یہ ابھی دیکھیں گے آپ دوسرے کیمرے میں دیکھیں گے لیکن آپ یہ دیکھیں تو یہ دوسرے کیمرے میں دیکھ رہے ہیں یعنی یہ والی جو لیر ہے یہ آئی فون والی ہے اور یہ والی جو لیر ہے یہ ہے ڈی ایس الار والی اب یہ دونوں آپس میں کیمرے تو میچ ہو چکے ہیں لیکن اب ہم نے ایک طریقہ تو اس کا بڑا آسان ہے کہ ہم سی پریس کرتے ہیں یعنی یہ ریزر ٹول لیا اور اس کو یہاں پہ کٹ لگا دیا اب جتنی دیر تک یہ اس کیمرے میں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہاں پہ ڈسپلی نظر آ رہا ہے کہ یہ ابھی دوسری سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ یہ آپ بھی انہوں نے اس کیمرے میں دیکھنا شروع ہوئی تو جتنی دیر تک یہ دوسرے کیمرے میں دیکھ رہے ہیں یہ پہلا ایک سی سے کٹ لگایا پھر دوسرا سی سے کٹ لگایا اور اس پارٹ کامنٹ ڈیلی کر دیا اب ہم تھوڑا ساتھ کو پیچھے سے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں اب یہ فرنٹ کیمرے میں دیکھنا شروع ہوگی اور اس کے بعد پھر یہ دوسرے کیمرے میں دیکھیں گے ایک تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے اور یہ دیکھئے تھوڑا سا ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں جی اور یہاں سے انہوں نے اس کیمرے میں دیکھنا شروع کیا تو یہ کٹ لگایا اور اتنا تو ایک بھی یہ بلکل آسان طریقہ تھا دوسرا طریقہ ہے کہ آپ کے پاس ایسے بہت سارے ملٹیپل کلپ ہوں یعنی ملٹیپل کیمرہ سے کٹ ہوں تو آپ کیسے ہی ان کو ایک کلکس کی مدد سے کر سکتے ہیں تو اب یہاں پہ یہ دیکھئے میں یہاں تاکے رکھتا ہوں اور اس کو میں کر دیتا ہوں کنٹرول کے اور یہ والا حصہ فالتو تھا اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا اچھا اس کے لیے ہم سب سے پہلے تو ام کرتے ہیں جی کہ ڈول کیمرہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ دونوں ویوز ہیں یہ بھی ہم دیکھیں یعنی کہ دونوں کیمرے میں کیا کیا حرکات ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا کہ ہم نے کون سا کیمرہ آگے آؤٹپوٹ میں دینا ہے تو یہ سب سے پہلے تو میں نے ان دونوں کو سیلیک کیا اور آپ کے پاس جتنے کیمرے ہوں گے آپ نے ان کو سیلیک کر کے آپ نے کر دینا ہے نیسٹ یا نیسٹ یہ کیا لکھا ہوا ہے جی مجھے پڑھنے نہیں ہو رہا یہ آپ خود ہی پڑھ لیں تو اس کو ہم یہاں پہ نام بھی دے سکتے ہیں جی ملٹی کیم اور یہ ہم نے کر دیا اچھا یہاں پر آپ نے شروع میں دیکھے تو ہمارے پاس دو کیمرے چالے تھے ایک جو آئی فون چل رہا تھا اور ایک چل رہا تھا ڈی ایس الار جبکہ اب یہ دونوں جو لیئرز تھی الگ الگ اب وہ مرچ ہو کر ایک ہی لیئر میں کنورٹ ہو چکی ہیں تو اب ہم نے آسانی کے ساتھ ان دونوں کا پریو بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی جو ڈی ایس الار پہ کون سا بیو چال رہا ہے اور آئی فون پہ کون سا بیو چال رہا ہے تو نیسٹ ہم نے کر لیا اور ابھی تک ہمارے پاس پہلے ہمارے ہم تو دوسری لیئر پھر بھی کٹ کر کے ہم دیکھ لیتے تھے کہ اب یہ والا ہم جیسے پہلے ہم نے کیا تھا کہ ہم نے یہاں پہ کٹ لگا کہ ہم نے یہ ویو سامنے دکھا دیا تھا دونوں ویو انیبل کرنے کے لیے ہم نے رائٹ کلک کرنا ہے اور رائٹ کلک کر کے یہاں پر آپ کے پاس آپشن ہے ملٹی کیمرہ اور اس کا آپ نے کر دینا ہے ہمیں انیبل اور جی ملٹی کیمرہ انیبل ہو چکا ہے لیکن یہاں پر ابھی پریویو دونوں ہی غائب ہو گئے ہیں پہلے دفعہ جب میں نے ان کلپس کو نیسٹ کیا تھا تو اس کا نام دے دیا تھا ملٹی کیمرہ لیکن جب میں نے دوبارہ نیسٹ کیا اور دوبارہ کیوں گیا کیونکہ یہ ہے میں نے ویڈیو مختلف ٹائم میں ریکارڈ کیا ہے جو دوبارہ میں نے کلپس کو نیسٹ کیا تو اس کو میں نے رینیم کر دیا تھا وان ٹو تھری اور میں ابھی اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہم کلپس کو نیسٹ کرتے ہیں تو ہم اس کا رینیم کر سکتے ہیں اور یہ ویڈیو چونکہ مختلف ٹائم میں ریکارڈ کی گئی ہے لہذا جب پہلی تفہہ میں نے اس کو ریکارڈ کیا تھا تو اس ٹائم میں نے ملٹی کیم کر دیا تھا لیکن میں نے جب دوبارہ وہی سے ویڈیو آگے کنٹینیو کی تو میں نے ان کلیپس کا نام وان ٹو تھری کر دیا تھا تو یہ اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ گھبرائیں نہ اور آپ یہ سمجھیں کہ شروع میں یہ ملٹی کیم تھا اور بعد میں وان ٹو تھری یعنی جو ملٹی کیم کے نام سے نیسٹ کلیپس کو ہم نے رینیم کیا تھا وہی کلیپس آگے یعنی اگلے پورشن میں اس کلیپ کے بعد جو آپ دیکھیں گے تو وہی وان ٹو تھری کے نام سے وہ ہوگا یعنی وہ جو نیسٹ کلیپ کیے تھے وہ وان ٹو تھری کے نام سے سیف کر دیا تھے ملٹی کیمرہ تو انیبل ہو چکا ہے لیکن ابھی تک ہمارے پاس اس کا کوئی بھی پریویو نہیں آرہا تو اب اس کو ہم سالو کرتے ہیں اور سالو کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ ایک تو ہم دیکھتے ہیں یہ جو میں نے ایک وان ٹو تھری کے نام سے بنایا تھا اس کو میں ڈبل کلک کرتا ہوں اور ڈبل کلک کر کے دیکھتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ویڈیو فوج بلکل شروع میں پڑے ہونا ہے اور میں اس میں آتا ہوں اور اس کو کر اگر بلکل شروع میں لے ہوں تو ابھی تک کوئی ڈسپلی نہیں آیا اور ایک چیز آکے providing اس کو میں نے جو میری ایک لئے بنی ہے اس کو میں نے وی ون کے اوپر رکھنا ہے یعنی اس لیئر کے اوپر لیکن ابھی تک دیکھیں تو کوئی پریویو کسی قسم کا نہیں آیا میں دوبارہ اس سیکونس میں آتا ہوں اور ایک ڈی ایس الار کی ویڈیو وی ون پر رکھتا ہوں اور اب آکے دیکھتا ہوں تو یہ دیکھئے جو وی ون کے اوپر تھی یعنی جو وی ون کے اوپر یہ والی ڈی ایس الار کی پوٹیج تھی وہ ڈسپلی ہو گئی ہے اور اگر میں اس کو بی ون اور اس کو بے شک اسی پر رہنے دیتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھئے اب جو میں نے آئی فون والی ویڈیو تھی وہ میں نے بی ون لیئر کے اوپر آگ دی تھی میں اس کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں اور اب یہ دیکھئے ہمارے پاس جو ایک نیسٹ ہوئی ہوئی جو ہے لیئر ہے وہ ایک ہو چکی ہے جی کمبائن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو دونوں کیمروں کے ڈسپلی تھی یعنی آئی فون اور ڈی ایس الار کا اس کا مجھے پریویو بھی نظر آئے تو پریویو ایک تو دیکھنے کے لیے یہ طریقہ ہے کہ میں ادھر سے جا کے دیکھوں لیکن میں نے اسی لیئر کے اوپر کام کرنا ہے اور اسی سیکونس پر کام کرنا ہے تو اب یہاں سے تو ہم نے ملٹی کیمرہ انیبل کر لی ہیں لیکن اب جو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر ہم کیسے دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ایڈ کا ایک نشان بنا ہوا آ رہا ہے میں اس کو تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں میں پہلے زوم ایٹان کر لیتا ہوں اور زوم ایٹان ہو تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی زوم ایٹان ہوا ہے کہ نہیں تو یہ آپ کا نشان ایک بنا ہوا ہے یہاں پر پلس کا اس کے اوپر آپ نے آنا ہے یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر اگر آپ یہ دیکھیں تو اس کی کچھ بٹنز آئی ہیں یعنی کچھ بٹنز آپ کو یہاں پر شو ہو رہے ہیں یعنی ایسے پلے آئی اور تو اس میں ہم نے ایک بٹن ایڈ کرنا ہے یہ والا آپ تھوڑی سی دیر ماؤس رکھیں گے اس کے اوپر تو آپ کو سارے بٹنوں کی نام اور بتا دے گا اور ہم نے یہ ٹوگل ملٹی کیمرہ یہ والا اس کو اٹھانا ہے اور اس کو کلک کر کے ہم نے ادھر پیسٹ کر دینا یعنی اس کو چھوڑ دینا یعنی ہم یہاں سے کلک کر کے یہاں پر اس کو چھوڑ دیں گے اور اس کو کر دیں گے اور اب یہ والا بٹن ہم آن کرتے ہیں تو آپ دیکھئے آپ کے ہمارے پاس جو دونوں ویو ہیں کیمروں کے وہ آجنا شروع ہوئے ہیں اچھا یہ دیکھئے اب ویو ایک ادھر آ رہا اور ایک ادھر آ رہا ہے اور یہاں پر اگر تیسرا کیمرہ ہوتا تو وہ ویو ادھر آ جاتا چوتھے کیمرے کا ویو ادھر آ جاتا اب یہ والا ویو ڈی ایس الار کا ہے اور یہ والا ویو آئی فون کا ہے لیکن یہاں پر آپ نوٹ کریں تو یہاں پر ایک یالو کلر کا بارڈر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یالو کلر کا جو بارڈر جس کیمرے پر ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری آؤٹپوٹ ہے تو اچھا اب ایک کام کر دیں کہ ہم وان ٹو تھری والا جو یہ تھا ایک سیکونس تھا یہ دیکھئے یہ اس کو میں نیچے اٹھا کے کر دیتا ہوں اور اس کو وی ون پہ ایک کو رکھ دیں اور ایک کو وی ٹو پہ تو آپ یہ دیکھئے یہ اس طریقے کے ساتھ ہوں گے یعنی جو آپ کی لیئر تھری پر ہوگا کیمرہ اس کا بیو ادھر آئے گا لیر فورو کا بیو ادھر آئے گا تو ہیری ایپ دو ہو گئے ہیں تو آپ یہ دیکھیں سٹارٹ میں انہوں نے یہاں سے سٹارٹ کی ہے اور یہاں پر وہ دیکھ رہے ہیں اور جیسے ہی وہ دوسری جانب دیکھیں گے تو ہمارا یہ کیمرہ اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے اور ابھی آپ نوٹ کریں تو کسی قسم کا اس میں کوئی کٹ نہیں ہے یعنی اب میں نے کٹ لگانا ہے تو کٹ لگانے کے لیے کیا ہے تو میں ویڈیو کو کرتا ہوں اس کی وائس میں کام کر دیتا ہوں اور ویڈیو کو میں پلے کر دیا اب دیکھیں کہ جیسی اس کیمرے میں دیکھا ہے تو اب یہ والا بیو ہمارے سامنے آگیا اور یہ ریڈ کلر جو ہوگی ہے اب جیسے دوسری کیمرے میں وہ دیکھنا شروع کریں گے تو ہم نے جسٹ اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور کلک ہو سکتا ہے آپ کی تھوڑ اسی پراپر نہ ہو سکے کچھ فریمٹ کا فارٹ پا جائے تو اس کو ہم بعد میں بھی ارجسٹ کر سکتے ہیں جیسے اب یہ دیکھیں یہ کلک غلط ہو گیا تو اس کو ہم آگے جا کے ٹھیک کریں گے جی یہ ہوگا سارا کمپلیٹ اور اس کو جیسی میں سپیس دباؤں گا تو یہاں پر نوٹ کریے گا یہاں پر آٹومیٹیکلی کٹ لگ جائیں گے جہاں جہاں پر ہم نے کلک کیا تھا وہاں پر خود پہ خود کٹ لگ جائیں گے تو یہ میں نے سپیس دبایا تو یہ دیکھئے سارے کے سارے ہمارے جو کیمرے تھے یعنی دونوں کیمرے جہاں پر ہم نے کٹ لگایا تھا وہ اس کے کلپس بان چکے ہیں آجا یہاں پر بے شک آپ اس کو جو ملٹی کیمرے کو ڈیسیبل کر سکتے ہیں یعنی آپ نے دوبارہ وہیں پہ کلک کرنا اب جو تھوڑا بہت اس میں کمی رہ گی تھی کہ یہاں سے اب یہ دیکھئے انہوں نے ادھر اس ٹائم دیکھنا سٹارٹ کیا ہے تو ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ ہم اس کو تھوڑے سے پیچھے کر لیں یعنی یہ یہاں پر ایک کٹ لگا ہوا ہے تو ہم تھوڑا سا اس کو اس جانب پیچھے کی جانب کر دیتے ہیں اور یہاں پر یہ والا جو تھا اس کو تھوڑا سا اس جانب کر دیں گے اب دیکھتے ہیں جی یہ ٹھیک ہو چکا ہے اور تھوڑا سا آگے جا کے مزید دیکھتے ہیں میں اس کی ٹائم لائن تھوڑے سی چھوٹی کر کے آگے کے جانب آتا ہوں اس کو تھوڑا سا زوم انڈ کرتا ہوں اور یہ ساتھ ہی ابھی اس کیمرے میں دیکھنا شروع کیا ہے تو میں اس کو ادھر پیچھے کی جانب کر دیتا ہوں اور یہ والا جو دوسرا کیمرہ شو ہو رہا تھا اور اگر اس دوران اگر آپ کی وائس نہ ہو تو ہم یہاں پر کٹ بھی لگا سکتے ہیں میں ویسے آپ کو کٹ لگا کے دکھا دیتا ہوں یہ کنٹرول کے مدد سے کیا کٹ اور ایک ادھر کٹ لگا دیتے ہیں اور میں نے اس کے ایڈر تو کر کے میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے جو سٹارٹ میں آپ نے دیکھی ہے اور یہاں پر تھوڑا سا ایک مسئلہ پھر آ گیا کہ ابھی یہاں پر انہوں نے دوسرے کیمرے میں دیکھنا شروع کیا ہے اور یہ یہاں سے یہاں کرتا ہے اور ہم تقریباً اتنا اس کو کر لیتے ہیں پیچھے کی جانب اور اسی کو جو آئی فون والا ہے وہ آٹومیٹکلی وہی سے مل جائے گا اور آپ نے شروع میں دیکھا تھا کہ ایک ڈیزول ٹرانزیشن بھی لگائی ہوئی تھی تو وہ تھی میرے خیال میں اس جانب تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں تک اتنا رکھ لیتے ہیں اور یہ والا کیمرہ اتنا کر لیتے ہیں اور اس میں ہم ایک ڈیزول ٹرانزیشن کنٹرول ڈ کی مدد سے لگا دیتے ہیں اور اس کا تھوڑا سام ڈوریشن کم کر دیتے ہیں اور اگر ابھی بھی لگ رہا ہے کہ تھوڑا بہت فرق ہے تو ہم جو ٹرانزیشن ہے اس کو تھوڑا سام آگے کے جانب ڈریک کر دیتے ہیں اور ابھی بھی تھوڑا بہت فرق لگ رہا ہے تو یہ تقریباً ٹھیک ہے تو یہ تو ہو جگا ہمارا سارا اور اس کے بعد ہم نے اس کو رینڈر کرنا ہے اور پریویو آپ اس کا شروع میں دیکھ چکے ہیں اور یہ ویڈیو میں بھی تقریباً ٹیسری کے چوتھی مرتبہ ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کو نیچے اگر ٹائم پہ بھی آدھی ویڈیو دہا میں نے کل ریکارڈ کی تھی اور باقی آدھی ویڈیو میں آج مختلف ٹائم میں ریکارڈ کرتا رہا ہوں تو یہ ہو گا ہمارا ڈول کیمرہ پھر اس کے بعد کچھ رہتا ہے جو میں دیکھ لوں گا گیال کو تھوڑا بہت رہ گئے تو انہی تو ہو سکتا ہے ایک دو کلاسوں میں اس کے بعد ہم آگے اس کو رینڈر کرنا سیکھتے ہیں تو یہاں پر پریمیر کا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا موسیقا